نمشکار میں پرنجوئے گوہا ٹھاکورتا آج میرا ساتھ نیوزکرک سٹوڈیو میں جسٹس مدن لوکور سب سے اچھے نیالے سپریم کورٹ آف انڈیا کا نہدیش تھے جون دوہزار بارہ سے ڈیسمبر دوہزار اٹھارہ اس سے پہلے کوہاٹی اچھے نیالے کا مکھے نیادیش تھے دوہزار دس کے آرہ میں اور اندرپدیش اچھے نیالے کے بھی مکھے نیادیش تھے جسٹس لوکور آج دیش میں ایک ہلچل چل رہے ہیں یہ جو ناغرکتہ قانون کا جو سنگشودن ہوئی ہے دوہزار نو میں اس کا سنگشودن ہوئی تھی اس سے پہلے اور یہ قانون ہے انیس سو پچھ پتہ جس سال میں میرا جنم ہوئی تھی چو ست سال پہلے تو آپ جرا سرال بھاشا میں سمجھا دیجئے آج کون بھارت بش کا ناغرک ہے اور کون نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایک مہتر پونہ سوال اٹھ گیا اور سارے لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کس طرح سے یہ قانون میں جو بدلاوا ہے اس کا اثر کیا پڑھ رہا ہے عام آدمیوں کے اوپر کون ہے بھارت بش کا ناغرک اور کون نہیں ہے نائٹین فیفٹی فائی میں انیس سو پچھ پن میں سیٹیزنشپ ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اور اس ایکٹ کے تہت کون سیٹیزن ہے کون ناغرک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سیٹیزن بائی برث ہو سکتے ہیں مطلب آپ ہندوستان میں انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں سیٹیزنشپ بائی ڈیسینٹ اگر آپ بہار پیدا ہوئے ہیں تو آپ کیسے انڈین سیٹیزن انڈین ناغرک بن سکتے ہیں پھر سیٹیزنشپ بائی ریجسٹریشن یہ بھی ایک سسٹم ہے جیسے کہ آپ ناغرک بن سکتے ہیں سیٹیزنشپ بائی نیچرلائزیشن یہ بھی آپ سیٹیزن بن سکتے ہیں اور الگ الگ طریقہ سے آپ ناغرک بن سکتے ہیں یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ پچپن سال کا کانون میں لکھا ہوا ہے تھوڑے امینڈمنٹس ہوئے ہیں دو تین امینڈمنٹس ادھر ادھر ہوئے ہیں جیسے کہ یہ سیٹیزنشپ بائی برٹ اس میں تھوڑا امینڈمنٹ ہوا تھا سیٹیزنشپ بائی ڈیسینٹ اس میں بھی امینڈمنٹ ہوا ہے پر دو ہزار تیت دو ہزار چار کے آس پاس ایلیگل مائیگرنٹ کا دیفنیشن ایڈ کیا تھا سبسٹیٹیوٹ کیا تھا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی فارینر انڈیا میں آتا ہے جس کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ نہیں ہے یا جس کے پاس کوئی ویلیڈ ٹریول ڈاکیمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ ایلیگل مائیگرنٹ ہوگا اور اگر اس کے پاس ویلیڈ پاسپورٹ ہے یا ویلیڈ ٹریول ڈاکیمنٹ ہے پر وہ ایکسپائر ہو گیا تو ایکسپائری کے بعد وہ ایلیگل مائیگرنٹ ہو جاتا ہے اب جو امینڈمنٹ لایا ہے وہ اس ڈیفنیشن میں لایا ہے ایلیگل مائیگرنٹ کے ڈیفنیشن میں امینڈمنٹ لایا ہے اور یہ امینڈمنٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہندو، سکھ، بدھس، جین، پارسی یا کرسچن کمیونٹی ہر سمودہ کے لوگ ہر دھارمک دھرم میں بشفاظ کرتے ہیں لوگ صرف مسلمان نہیں اور وہ افغانستان، بنگرہ دیش یا پاکستان سے تینی دیش اسے ہیں اس میں امیان مار نہیں آ رہے، نیپال نہیں آ رہے، سری لنکا نہیں آ رہے اور وہ انڈیا میں اکتیس ڈیسیمبر دو ہزار چودہ کے پہلے آئے اور جن کو اگزیمشن ملا ہے سینٹرل گورنمنٹ سے انڈر دی پاسپورٹ انٹری انٹو انڈیا ایکٹ انیس سو بیس کا یا فارینرز ایکٹ نائنٹین فورٹی سکس کا تو وہ اللیگل مائیگرنٹ نہیں کہلائیں گے یہ بہت پرانے کانون ہے ہاں بہت پرانے کانون ہے بریٹش اس سمجھ سے ہاں تو مطلب یہ تین چار چیزیں ہیں کہ آپ کو ہندو سکھ بودھس ایٹسٹرہ ہونا چاہیے آپ کو افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنا چاہیے آپ اکتیس ڈیسیمبر دو ہزار چودہ کے پہلے آپ انڈیا میں آئے ہیں اس کا یکتی بہت لوگ کو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں یہ تاریخ کیوں ہے یہ مجھے پتا نہیں آپ کو بھی معلوم نہیں ہے آپ نے حدیش تھے پھر بھی آپ کو پتا نہیں یہ پتا نہیں ہے پارلیمنٹ نے کچھ ڈیسائٹ کیا ہے 31 ڈیسیمبر 2014 اس کی کیا امپورٹنس ہے مجھے پتا نہیں کیوں دوہزار چودہ کیوں پندرہ نہیں ہے کیوں سولہ نہیں ہے کیوں بارہ نہیں ہاں وہ ڈیٹ تو پارلیمنٹ تو فکس کر سکتا ہے یہ سانسد کا ادھیکار ہے ادھیکار ہے پھر اس کی وجہ ہونی چاہیے اس کی کیا وجہ ہے یہ مجھے پتا نہیں پھر کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو ایگزیمشن ملنا چاہیے جسٹس لوکور آپ گواہٹی اچھے نیالے کا مکھے نیادیش تھے دوہزار درست دوہزار کیارے میں اور یہ این آر سی اب اصام میں لاغو کیا تو آپ جانا سمجھا دیجئے یہ سی اے اے ناغرکتہ جو قانون کا یہ کیا اثر پڑے گا اصام میں اس کا کیا اثر پڑے گا پورا اتر پور بھارت میں کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کس طرح سے ابھی اصام میں یہ لاغو کیا گیا کتنا کھرچہ ہوا یہ سب کے پاس ہے ہمارے پاس ہے اور انیس لاکھ لوگ ایک طرح سے سٹیٹلس ہے ان کا ناغرکتہ نہیں ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں نارسی اصام میں دس سال لگا بارہ سک کروڑ روپیہ کھرچ ہوا ہے اور پھر بھی لگ بگ انیس لاکھ لوگ ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ناغرک ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ انیس میں گیارہ لاکھ کے آس پاس لوگ ہندو ہیں اور اسی لئے وہاں کے بھارت جنتہ پارٹی بھی بہت ہی ناراض ہے یہ جرہاں پہ سمجھا دیجئے یہ پولیٹکس کا مجھے پتہ نہیں پر اب کانون کانون سمجھا دیجئے راجلیتی میں بتائیے کانون کا میں بتا سکتا ہوں اب جیسے آپ ایک 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 ہندو بنگرہ دیش سے آیا ہے ایک اٹیس ڈیسمبر دوہزار چودہ سے پہلے دوہزار سات میں آیا ہو یا دوہزار چھے میں آیا ہو اور وہ اللیگل مائگرنٹ ہے اس کے پاس کوئی ٹرائیول ڈاکیمنٹ نہیں ہے اس کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے وہ ایسے ہی بورڈر سے کرس کر لیا اس میں اب جو یہ امنمنٹ آیا ہے اس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کیسے اٹھا سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہندو ہوں میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں اور مجھے سٹیزنشپ بنگلہ دیش کا جنم ہونے کے پہلے سے بھی آسکتے ہیں اکتر میں آپ بنگلہ دیش سے جنم ہونے اس سے پہلے بھی آسکتے ہیں اس کے بعد میں بھی آسکتے ہیں پر مجھے ایگزیمشن چاہیے سنٹرل گورمنٹ سے یہ پاسپورٹ انٹری انٹو انڈیا ایکٹ نائنٹین ٹوئنٹی یا مجھے فارینرز ایکٹ کا ایگزیمشن دیجئے اور اگر اسے یہ ایگزیمشن مل گیا تو پھر وہ سٹیزن بن سکتا ہے یہ پروائزو جو ابھی ایڈ ہوا ہے تو اگر ایسے پچاس لوگ ہیں یا سو لوگ ہیں یا ہزار لوگ ہیں اور اگر ان کو یہ ایگزیمشن دے دیا ہے اگر ان کو ایگزیمشن ملا نہیں ہے ملا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملا ہے تو ان کو ایگزیمشن دے سکتے ہیں اگر وہ جو بھی کوئی کنڈیشن ہوں گے وہ ساٹیسفائی کریں تو پھر وہ سٹیزن ہو سکتے ہیں تو یہ فائدہ یہ ہندو سکھ بدھس جہن پارسی یا کرسچن جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں یہ ان کو فائدہ مل سکتے ہیں جسیس لوگ کور یہ نرسی کے ساتھ ساتھ لوگ بہت چنتی تھے کی نپی آر یعنی کی نیشنل پوپولیشن ریجسٹر جو ہے اسی سے یہ پہلا قدم ہے اور اس کا جو ہمارے سامدھانے کیا کہتے ہیں یہ نیا جو قانون کا جو سنشدن ہوئی ہے اس کا جو سامدھان کیا کہتے ہیں is it a constitutionally valid اور اس کے اوپر اگر آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کیے ہیں لوگ آپ کو یہ جو جو سنشدن کیا ہے میں do the amendments qualify the test of reasonable classification as laid down under یہ ہمارے سنگ بدھان میں جو چودہ دھارہ ہے article 14 of the constitution میرے حساب سے یہ پروائیسو جو ابھی ایڈ کیا گیا ہے وہ article 14 of the constitution اس کے خلاف ہے اب article 14 کا interpretation 1950 1951 سے چلا آتا ہے اب اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں reasonable classification actually it is rational classification کون کہے گا کیا reasonable ہے کیا کوٹ کہے گا کوٹ کہے گا ایک تو rational classification ہونا چاہیے اور دوسرا which is very important کہ یہ آپ نے classification کیوں کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے تو آپ تو آپ تو آپ ایک قانون ہے اور وہ قانون کو سفل کرنے کے لئے یا اس کے جو aims and objects fulfill کرنے کے لئے آپ نے یہ rational classification کیا ہے ان دونوں دونوں کا connection ہونا چاہیے اگر connection نہیں ہے تو unconstitutional ہو جاتا ہے اب جیسے آپ کہیں کی کسی کے لال رنگ کے بال ہیں ٹھیک ہے تو جو لوگ ہیں جن کے لال رنگ کے بال ہیں ان کو یہ benefit نہیں دیا جائے گا تو آپ کہہ سکتے یہ this is not reasonable it is not rational it is not rational at all ٹھیک ہے پر چلو اگر کسی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے سوچ لیا کہ یہ rational ہے پر آپ نے یہ classification کیوں کیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے pension کے لئے صرف جن کے لال بال ہیں ان کو pension ملے گا اسے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تو آپ کا لگ رہے یہ بھارت سرکار کا ایک قانون ہے یہ judiciary جو ہمارے جو نیہ پالک ہے یہ کیا اس کو کہہ سکتے کہ یہ غیر قانون ہے یہ سپریم کورٹ کہیں گے کہ نہیں یہ الگ سوال ہے اس دی جو جو سنگشوذن ہوئی ہے ناغر قانون میں یہ unconstitutional ہے سپریم کورٹ ضرور کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے سمائے بتائیں گے آپ کیا لگ رہے یہ جو نرسی کے بات چل رہے نپی آر کے بات چل رہے یہ ایک کینزے سرکار کا قانون ہے مگر راجعہ سرکار کہہ رہے کہ ہم نہیں لاغو کریں گے دس مکہ منطری کہہ دیا کہ ہم نہیں لاغو کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے تو سرکار کیا کر سکتے اگر پشمبنگار یا کیرالا یا پنجاب یا الگر راجعہ کا پوکہ منطری کہیں ہم کچھ نہیں کریں ہم لاغو نہیں کریں تو کیا کر سکتے سٹیٹ گورنمنٹ وہ جو گورنر ہے سٹیٹ گورنمنٹ میں سٹیٹ میں راجعہ پال جو سٹیٹ میں ہیں وہ اگر ریپورٹ دے دے کہ جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ سمویدان کے خلاف چل رہا ہے یا قانون کے خلاف چل رہا ہے اور ہمارے پریسیڈنٹ کو لگتا ہے کہ جو راجعہ پال نے ریپورٹ دی ہے اس میں کچھ دم ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ کو ڈسمنس کر سکتے ہیں اس کے مطلب راشترپتی ساشن لاغو کر سکتا ایک اور میں پیچھے ہٹ کے پوچھ رہا ہوں یہ جو سنگشوڈن کیا ہے ناغرک تا قانون میں ان کا یوکتی دکھا رہے ہے کہ ہم ہیومنیٹیرین گراؤنز میں ہم ادار ہے ہمارے بنگلہ دیش میں پاکستان میں افغانستان میں جو ہندو ہیں سکھ ہیں پارسی ہیں ان لوگ کے اوپر جس طرح سے سوشن کیا تو اسی لیے ہم لوگ بھارت بشت میں لہا رہے ہیں مگر ہمارے جو سینسس کہہ رہے ہیں دوہزار ایک کا سینسس یہ کم ہو رہے ہیں 1991 اور 2001 کے بیچ ہم دیکھ رہے کہ جو ہمارے دیش بہار سے سات لاکھ چالیس ہزار کے آس پاس یہ 1991 اور 2001 یہ سینسس کا فگر کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہیومینیٹیرین گراؤنز میں جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ جو سنگشوتن کی اثر کار اس کے وارے میں آپ کیا چاہیں گے اس میں جو امنیویٹ لائیا ہے اس میں کچھ ہیومینیٹیرین کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے صرف وہ سنسد میں کہا بہار کہا سنسد میں کہا ہوگا مجھے پتا نہیں پر یہاں پہ تو اس میں تو کچھ کہا نہیں ہے تو کہنا مشکل ہے یہ جو یکتی دکھارے بھارت سرکار ہو سکتا ہے اب کیا سمجھتے یہ سارے بھارت وش میں یہ جو نرس نپی آر کر سکھیں گے سرکار ہوئی مجھے پتا نہیں اب ایک چیز اور آتا تھے اب قانون کے وارے میں کہہ رہے ہیں بھارت وش کے قانون یہ جو شرنار تھی ہے جو ریفیوجیز ہے کوئی قانون صاف صاف نہیں کہتے ہیں اور یہ جو سی اے نرس جب لاغو ہوگا شرنار تھی کا کیا ہمارے دش میں کیا ان کا قانون ستھی کیا ہوگا اور بھارت سرکار انتراشتر قانون بھی ہے بھارت سرکار اس میں اس کو جیسے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس آٹیکل 15 151 15 2 اس میں لکھا ہے کہ ہر کہیں سے بھی آتے کہیں وقتی کو ناغرکتہ کا ایک ادھکار ہے اور سرکار یہ arbitrarily اس کو ڈینائی نہیں کر پہتے تو انتراشتر قانون کیا کہتے ہیں اور ہمارے دش کا قانون کیا ہے شرنار شرنار تھی ریفیو جیز کے بارے انڈیا نے تو یہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس کو سائن کیا ہے انٹرنیشنل یہ کنونشن آف چائل رائٹس یہ بھی سائن کیا ہے بٹ وہ جو کنونشن آن ریفیوجیز ہے وہ انڈیا نے سائن نہیں کیا ہے اب اس کی وجہ مجھے امیجیٹلی تو پتا نہیں یا کیونی سائن کیا ہے تو کچھ وجہ تو ضرور ہوگی جو انڈیا نے سائن نہیں کیا ہے تو ریفیوجی کا اگر کوئی ریفیوجی ہے وہ اور وہ illegal migrant یہ سیم نہیں اور وہ ریفیوجی ہو یا نہ ہو لوگ without being refugee can also become illegal migrant تو میرے خیال میں ان دونوں سے کچھ کوئی connection ٹھیک سے بنتا نہیں ہے کوئی political refugee ہوگا کوئی religious refugee ہوگا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں ارت ویوستہ کے شاید شاید یہ connection ٹھیک سے بنے گا نہیں جسٹس لوکور یہاں ہم ہماری جو ساکھات کار آپ کے ساتھ ہیں یہ جو پہلا بھاگ ہے یہاں ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد میں اور سارے سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور یہ ہے سپریم کورٹ بھارت فرش کے سب سے اچھے چنیل ہے کس طرح سے کام کر رہے پچھلے کچھ سالوں سے جنوری 2018 میں آپ آئے تھے پہلا بار سب کے سامنے ایک پریس کانفرنس آپ نے کیا تھا یہ سارے وشے کے اوپر میں آپ سے سوال پوچھ چاہتا ہوں تو آج یہاں پہ ہمارا جو پہلا جو پاٹ ہے پہلا بھاگ یہی ختم کرتے ہیں اور ہم آگے بھریں گے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز کلک